ہلو فرینڈ شو شو بیتا کی کچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے شادیوں میں تو آپ نے بہت کھایا ہوگا مون کی دال کا چیلا اتنا ٹیسٹی اور اتنا سافٹ بنتا ہے کہ آپ یہ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے شروع کرنے سے پہلے میں بول دوں کہ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اور ایک لائک تو بنتا ہے اور کمینٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے کیسی بنائیں گے آئیے اب شروع کرتے ہیں یہ دیئے یہ ہم لے رہے ہیں ایک کپ مون کی دال مون کی دال کو ہم پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے چار سے پانچ گھنٹے کم سے کم اس کو رکھنا ہوتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو رات کو بھی رکھ سکتے ہیں صبح کوٹ کر بنا دیں اور کم سے کم پانچ گھنٹے تو آپ کو چاہیے یہ اور اس میں ہم نے دال کے ساتھ میں دو بڑے ٹیبل سپون چاول ڈالے ہیں ان کو ہم مکس کر کے اچھی طرح پانی میں دھو کے اور اس کو اٹھا کر رکھ دیں گے تو یہ ہمارے پانچ گھنٹے بعد تیار ہو جائے گا پانچ گھنٹے ہو گئے اور ہمارے چاول بھیگ کر بلکل تیار ہو گئے ہیں اب اس کو ہم گرائنڈر میں پیچ لیں گے اور گرائنڈر میں جب پیچیں گے تو یہ دھیان رکھیں آپ کی اس پانی کو نکال دیں بہت چراسہ پانی ڈالیں شروع میں کیول اس کو بینا پانی کے ہی پیچیں بہت تھوڑے سے ایک چمچ پانی ڈال کر پیچیں اور یہ ہم دو ہری مرچ اس میں ہم نے چوب کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہ ہم نے دو انچ کری دو چمچ ادرک کا وہ رکھا ہوا تھا گریٹ کر کے اس کو ملا دیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری پسکر تیار ہو گئی ہے اور پہلی بار پسنے پر اگر گاڑی رہے جاتا تو اس میں تھوڑے سا پانی ملا کے دوبارہ پیچتے تو اس سے بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اب ہم اس کے لئے بھرابند بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک بڑا ٹیبل سپون تیل لیا ہے سرزو کا اس میں جیرہ ڈالا ہے اور ایک پیاج ہم ڈال رہے ہیں اور یہ چار کلی ہم نے لہسن کی لئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہرے والا لہسن آتا ہے آپ کے پاس ہری پیاز ہو تو ہری پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ لہسن جو آتا ہے پیروں کے درد کے لئے بڑا اچھا رہتا ہے سردیوں میں تو یہ ہرے والا لہسن ہم نے دو دو طرح کا لیا ہے آدھی کھٹوری ہم نے لہسن لیا ہے یہ بھی کٹ کے رکھا ہوا تھا اور اس میں اب ہم نے دو گازر کو کٹ کے چھوٹا چھوٹا پیچ کر کے رکھا ہوا تھا اور آدھی ہم نے شملا مرچ لی تھی ان کو ہم نے اس میں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اس میں ایسے ہی چلائیں گے اور اب ڈال لیں ہیں ایک ٹیماتر ہم نے کٹ کے رکھا ہوا تھا بڑا ٹیماتر تھا تو ہم نے ایک ہی لیا چھوٹے ہوں تو آپ دو ٹیماتر لے سکتے ہیں اور اسی حساب سے اس کا برہاون جرہ دیر میں تیار ہو جاتا ہے سردیوں میں جو بھی ہری سبجی آپ کو پسند ہو وہ ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم ایک انچ ادھرک کو اس میں کسکے ہم ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ادھرک کا اور اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں لیسن کا لیکن ہم نے سوکھی سبجی ہے اس میں ہم نے پیسٹ نہیں بنا کے اس طرح سے گریٹ کر کے ہی ڈالا ہے تو ٹیسٹ تھوڑا الگ آتا ہے اور اچھا آتا ہے سواد کے حساب سے آپ اس میں نمک لے لیں اور یہ ہم ڈال لیں امچور پاورڈر ایک چوتھائی چمچ ہم امچور پاورڈر ڈال لیں اور آدھا چمچ ہم نے ڈالا ہے گرم مسالہ تھوڑا سا ہم نے ڈالا ہے اس میں آدھا چمچ ہی ڈالا ہے ہم نے دھنیا پاورڈر اس کو تھوڑا سا دیر ہم ایسی چلائیں گے یہ دیکھیں یہ سبجیاں گلنے لگیں ہیں اب اس میں ہم نے دو ابلے ہوئے آلو میش کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو ہم نے ملا دیا ہے ادھر ہمارا بھرہابن تیار ہو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دوسری گیس پر ہم نے چیلے کو بننا بھی رکھ دیا تھا تاکہ وہ دھیرے دھیرے بنتا ہے تبھی بڑا اچھا تیج جاتا ہے زیادہ تیج گیس پر نہ بنائیں کبھی بھی چیلے کو اور ایک بار بنائیں گے تو آپ کو اتنا اچھا لگے گا شادیوں میں جو ایسا آپ چیلہ کھاتے اس کو بھی بھول جائیں گے اور یہ جو سبجی بھرہابن ہے یہ آپ کے پاس کئی بار اپلبد ہو یا نہ ہو اس کے بنا بھی بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ابھی ڈالی تھی اس میں کسوری میں تھی تیسٹ کے لئے اور اگر سبجی نہ بھی ہو آپ کیول ایسے ہی بنانا چاہیں تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں بس پانیر ضرور ہونا چاہیے یہ بھرہابن ہمارا تیار ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا ہم ہارا دھنیا ڈال دیتے ہیں تاکہ اور اچھا لکھائے کڑھائی کو الگ رکھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے یہ دیکھئے یہ جو ہم نے بنایا تھا اس میں تھوڑا سواد کے حساب سے نمک اور ڈال لیا ہے آپ کو یاد ہوگا اس میں ہم نے ادھرک اور ہریمز ڈالی تھی اور اب اس میں ہمیں زیادہ تیل بیل کی بھی جرت نہیں ہوتی ہے اس کو ایک بار پہلی بار تیل لگایا جاتا ہے بس اس کے بعد کوئی تیل بیل کی زیادہ کچھ جرت نہیں ہوتی اور اس کو بس اسی طرح سے فیلانا ہوتا ہے آپ چاول نہ ڈالنا چاہیں تو بھی کوئی بات نہیں لیکن چاول اگر آپ ڈالیں گے تو چاول سے تھوڑا کرارہ بناتا ہے جو ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ریشو میں آپ کو دوبارہ سے یاد دلا دوں کہ ایک کٹوری اگر ہم نے مون کی ڈال لی ہے تو اس میں آپ کو دو بڑے چمچ چاول لینے ہوں گے اس سے زیادہ چاول لینے کی جرت نہیں ہے دیکھیں یہ ہمارا چیلا بن گیا ہے کئی بار ہم بنا کر دکھاتے ہیں بار بار اسی طرح سے اور یہ دھیان رکھیں گیس زیادہ تیز نہ ہو اور دھیمی بھی نہ ہو میڈیم پر رکھیں تو اس کو پھیلانے میں اچھا رہ گا اگر گیس دھیمی ہوگی یا تیز ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ چمچ سے جب پھیلائیں گے وہ چپکنے لگے گا زیادہ تیز گیس ہوگی تو چپکنے لگے گا آج کو دھیمہ ہی رکھیں اور دھیمی دھیمی گیس پر بنائیں گے تو بہت ہی اچھا آپ کو یہ دیکھیں کتنا اچھا اس طرح سے دوسرے کو تو پلٹ کر سیکھتے نہیں ہیں لیکن یہ چیلا ہے تو چیلے کو ہم دونوں سائٹ سے سیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پلٹ اب بچے تو ایک بار کھائیں گے تو ڈیلی یہ ہی کہیں گے کہ ہمیں یہ ہی دو اور اس میں ہیلتھ کے حساب سے سب ہری سبجیاں ڈالی ہوئی ہیں آلو بھی بہت کم لیا ہے ہم نے آلو آپ نہ بھی لیں تو بھی کوئی بات نہیں پانیر کو اچھی طرح سے خوب گستیا ہے تاکہ ٹیسٹ بلکل ہاتھ سے بھی اٹھا کے کر سکتے ہیں بلکل اس طرح سے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارے چیلے بند کر تیار ہو گئے آپ کو کئی بار ہم نے دکھا دیا ہے کہ کس طرح سے گیس کا دھیان رکھنا ہے بس آپ کو کہ زیادہ دھیمی گیس نہ ہو اور زیادہ تیز بھی نہ ہو اور یہ چپکتا بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے زیادہ کوئس آئل بھی نہیں لیا ہے اور بیشن کا جیسے چیلہ بناتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا آئل کا استعمال کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ چپکنے لگتا ہے اس موں کی ڈال کے چیلے کی یہی خاصیت ہے کہ اس میں چپکتا نہیں ہے دیکھیں یہ ہم نے ہر دنی کی چٹنی اور میٹھی چٹنی کے ساتھ سرب کیا ہے اور اتنا ٹیسٹی اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کو بنائیے گا ضرور اور آپ کو ہماری چٹنی دیکھنی ہوں تو ہمارے دوسرے اس میں دیکھیں دیکھیں